نمسکار دوستو آج کی کہانی اس پرکار ہے پرچلت پرسنگ کے انسار گوتم بودھ دوج اپنے ششیوں کو اپدیش دیتے تھے بودھ کے پروچن سننے ششیوں کے ساتھ ہی انے لوگ بھی پہنچتے تھے ایک دن جب بودھ پروچن دے رہے تھے تب ہی ایک ویکتی پہنچا اور ویبولا کی تتھاگت میں آپ سے بہت سارے پرشن پوچھنا چاہتا ہوں میرا من بہت اشانت ہے گرپیاں میرے پرشنوں کے اتر دے تاکہ میرا من شانت ہو سکے بودھ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پرشنوں کے اتر ضرور دوں گا لیکن تمہیں ایک سال تک مون دھارن کرنا ہوگا ایک سال کے بعد تم جو بھی پوچھوگے تمہیں اس کا اتر ضرور مل جائے گا اس ویکتی نے کہا کہ ایک سال بعد آپ میرے پرشنوں کے اوشے دیں گے نا بودھ نے دکھا کہ میں اپنی بات کا پککہ ہوں تمہیں سارے پرشنوں کے جواب دوں گا لیکن ایک سال بعد بودھ کی بات مان کر اس ویکتی نے مون ورت دھارن کر لیا دھیرے دھیرے وے مون کی وجہ سے اس کا من ایک آگر ہونے لگا وے دھیان میں اترنے لگا من بھی شانت ہونے لگا اس کے سبھی پرشنوں ختم ہونے لگے ایک سال بیٹ گیا سمیں پورا ہونے کے بعد بودھ نے اس ویکتی سے کہا کہ اب تم اپنے سبھی پرشنوں مجھ سے پوچھ سکتے ہو یہ بات سن کر وے ویکتی ہنسا اور کہا کہ ایک سال پہلے میرے من میں کئی پرشن تھے لیکن اب سارے پرشن شانت ہو گئے ہیں اب میرے پاس آپ سے پوچھنے کے لیے کوئی پرشن نہیں ہے بودھ نے اس ویکتی سے کہا کہ جب تک ہمارا من شانت نہیں ہے من میں دھیروں پرشن اکتے رہتے ہیں اس کی پریشانیاں بنی رہتی ہیں اگیان اور بھم کی وجہ سے ہمارا من پرشنوں کے اتر تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے کچھ سمیں موندھارن کر کے ہم حالاتوں کو سمجھیں گے تو سارے پرشنوں کے اتر سوت ہی ملنے لگتے ہیں من شانت ہو جاتا ہے تو سبھی پرشن بھی ختم ہو جاتے ہیں ساری چیزیں ہم آسانی سے سمجھنے لگتے ہیں اور جیون میں سکھ شانتی مل جاتی ہے دیکھنے کے لیے دھنیوات کرپیا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ادھکانیوں کے لیے چینل